اسیدانِ گرامی اللہ رب العصد نے پنجویں سپارے قرآن پاک دے تیرمیں رکو سورہ النساء رکو سولما آیت نمبر حق سو پانچ دن در ارشاد فرمائے اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بِشَكْ اَسَّانْ نَازِلْكِتَ محبوب تیری طرف کتاب کو نالحق دے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ تُسا محبوب حکومت کرو لوگاں دے درمیان بِمَا عَرَاقَ اللَّهُ اس قانون دے مطابق کہ جڑا قانون اللہ نے تُحا کو لکھائے وَلَا تَقُنْ لِلْخَائِنِينَ حَسِيمَا اور محبوب تُسا خائنین خیانت کرن والے بدعنوان لوگ کریپشن کرن والے اور مالی لحاظ نہ لوٹ مار کرن والے لوگاں دا ساتھ چھوڑ جاؤں اور تُسا ساتھ نیو وی نہ یہ ہے لفظی معنی کہ جنہ آپ نے سماعت کی تا بطور سبق آپ دوبارہ اس پاک آیت مفہوم کو سماعت فرماؤ اللہ رب العزت نے انزال کتاب یعنی نزول قرآن دی وجہ سبب اللہ ریزن کو خدا نے اس پاک آیت بیان کی تے فرمائے اِنَّا بے شک اَسْا انزلنا اَسْا انزال کی تے اتارئے لہائے ناصر کی تے کتاب کو محبوبہ تیری طرف نال حق دے کیوں کتاب دیتی ہے ہی فرمائے لے تَحْقُمَ بَيْنَ النَّاسِ میں خدا چاہدہ محبوب حکومت مصطفیٰ دی ہوگئے قانون میرے قرآن دا ہوئے خدا نے قرآن کیوں لیتے حکومت مصطفیٰ کرن قانون کہندہ ہوئے سارے علین دیا ہو بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ مُرَاد قرآن ہے یعنی محبوبہ میں رب نے تو کتاب دیتی ہے میں خدا چاہدہ حکومت تائیں مصطفیٰ دی ہوئے قانون میرے قرآن دا ہوئے اللہ رب العزت نے اس قرآن کو محض جمعن واسطے نہیں لتا ساکو یہ قرآن پاک محض جمیجن واسطے یا محض برکت نیمن واسطے نہیں آیا اور ایدھا مقصد فقط تلاوت نہیں ایدھا مقصد فقط تفسیر پڑھا نہیں اصل قرآن دے تشریف گھن آوا اور ایدھا نصول دے اللہ دے انزال دا مقصد حکومت مصطفیٰ دی ہوئے قانون اللہ دے قرآن دا ہوئے قرآن پاک کس مقصد واسطے ہے تاکہ حکومت حکمرانی سلطنت شاہی اور بادشاہی وہ قرآن و سنت دے قانون دے مطابق ہوئے اور قرآن دے لا تکن این وقت ہر کلمہ گوئی تھا مخاطبے قرآن دے ایمان والیاں جیڑے لوگ مالی لے حاصلہ لوٹ گھسوٹ لوٹ مار کریں دن خیانت کریں دن کرپسن کریں دن جنہ دا مقصد پیسہ چاہن خود کھاہن لکاہن اور پیسے دن دا خرد برد کرنا ہوئے قرآن دے ایسے بندے دا ساتھ چھوڑے چاہیو لیڈر ہے چاہیو ایم پی اے یا ایم ان اے جو بھی اُدھے کل اُدھا ہے جاہن دا مقصد ہوئے کہ پیسے خود کھاہن مدی بناہن اور دولت حاصل کرا اور غریبے دا مال بیت المال دا حصہ غریبے دا حصہ جنہ بندہ خود کھاہنے چاہنے پیسہ لو کھاہنے چاہنے کرپسن کرنا چاہنے قرآن دے ایسے بندے دا ساتھ چھوڑے ایسے بندن تعلق واسدہ رابطہ منقطع کر دے لا تقن لخائنین خصیمہ کہ تُسا خائنین واسد خصیم نہ بڑھو عزیزو اور بسر کو اے ہی پاک آیت جس آیت نے واسد اسے کہ قرآن پاک دے آون دا مقصد محس چومیچن نہیں این دے آون دا مقصد ہے کہ ہر فیصلہ حکومت دا قرآن و سنت دے مطابق ہوگے اور چلتے ہیں چھوہ سی بارہ قرآن پاک دا چھوہ سی بارہ دا گیاروہ رکو سورہ المائے دا رکو دا ستوہ آیت نمبر چتالی پنتالی اور چھتالی دے آخری آخری کالیمات فَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اور جس نے نہ کیتی حکومت اس قانون دے مطابق کہ جڑا اللہ نے اتارے یہ لوگ ہی فاسق ہیں فَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ اور جس نے نہ کیتے فیصلے اس قانون دے مطابق کہ جڑا اللہ نے ناصل کیتے وہ قانون فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اور آیت نمبر چتالی کیا دیئے فَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ اتے جائیں نہ کیتی حکومت مطابق قرآن دے مطابق کہیں فرمائیں جائیں نہ کیتی حکومت اس قانون دے مطابق کہ جللہ اللہ نے اتارے مطلب قرآن پا اَسْحَادِ وَأَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ اگرچہ باقی تورات انجیل وستے باتا ہن اور اہلِ تورات انجیل وستے اے باق آیت اَسْحَادِ وَأَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ اے آیت اے حصہ اَسْحَادِ وَأَسْحَادِ وَأَسْتِ حضور دے نوکرین غلامے وستے قرآن آتے جیڑا بندہ حکومت تا کر رہے پر قانون قرآن دے مطابق نہ کر رہے وہ بندہ ہی کاف ہے جناب میں آکر بیکار اور علماء کرام تحریک لبیق دے لوگ ترے گلو پیسہ اور دنیا کوٹھیوں اور بنگلے دے کاراں دے گڑیاں نہیں چاہدے اَسْحَادِ حکومت بھی تُسْحَا کرو پر واسطہ ہی قرآن دا کرو قرآن دے مطابق جی میں رب فرماوے نا توارا ہر فیصلہ ہر حکم توارا قرآن و سنت قانون دے مطابق ہونا چاہیدے اَسْحَادِ قَلْمَا گو مسلمان ہے فقط قرآن کو اَسْحَادِ چُمْنَا نہیں اَسْحَادِ کھولنا بھی ہے اور جی میں قرآن فرمائے اَسْحَادِ مننا بھی ہے منوامنا بھی ہے اور جی میں قرآن قانون دے بھی اُن دے مطابق اَسْحَادِ حکومت کو چلا منا بھی ہے اور اکثر لوگ اندر دماغ کے جے گال پاری تھی گئے جی اسلام تو پیار سے پھیلا ہے اسلام تو امن سے پھیلا ہے جنہا بندہ آکے نا کہ اسلام فقط پیار نال پھیلے اُو قرآن دا منکرے جنہا بندہ آکے نا اسلام کہنے نا پیار نال محس تبلیغ تے پیار نال اُو بندہ کئی آیات دا منکر تے کافے انہا سمجھو غور نال اسلام دے اندر پیاری وہوا ہے ظلمی تے جرمی واسطے ماری وہوا ہے قرآن کافر کستاق واسطے تلوار بھی الواؤں میں ترائے گالے اسلام دے اندر پیاری وہوا ظلمی جرمی مسلمان واسطے مار بھی فہوا اور کافر واسطے گستاق رسول واسطے تلوار بھی ترنہیں باطلہ ثبوت حاصل کرو چودوا سی بارہ قرآن پاگ دا اور اندر آخری رکو سورہ انہل رکو آخری اُدعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ فَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَا دِلْغُمْ بِالَّتِيهِ آسَنَةِ بُلَائِئے مُخَاتَف اپنے رب کی طرف موئے سا حاصلہ کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اِحِ پیار دی بولی اور مار دی بولی کہتھے مار اٹھاروہ سی بارہ قرآن پاگ دا اور اندہ ستوہ رکو سورة النور رکو پہلا آیت نمبر ترائے قرآنہ دے فَاللَّسِينَ شَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ شَادُوا بِعَرْبَادِ شُهَدَاءِ فَاجِلِ دُوْهُمْ سَمَانِنَا جَلْدَا فَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَحَادَةً آبَدَا وَعُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اور او لوگ جرے بیدو تے بلیم لے دن الزام لے دن پہتان مدھے دن ولی اپنے گال کو چار گواہ میں نال ثابت نہیں کر سکتے قرآنہ دے ایسے جھوٹے کونے قاسب کو پہتان لامن والے کو پکڑو فَاجِلِ دُوْهُمْ سَمَانِنَا جَلْدَا اس مندے دی پوشت اور کاندھ دو تے اسی کھلے مارو فَاجِلِ دُوْهُمْ سَمَانِنَا جَلْدَا کلمہ پردہ مسلمان ہو کے کون کلمہ پردہ مسلمان اگر کہیں دے الزام لاوے پہتان بتے اور کہیں دے خلاف حد کے عصہ تا جملہ لاوے ولی اپنے گال کو ثابت نہ کر سکے قرآنہ دے ایسے بندے کو سمجھاؤ مرواستے بس ترے چاک تبلیغ نہ کرو ایسے بندے کو پکڑو اور ایسے بچھاؤ فَاجِلِ دُوْهُمْ سَمَانِنَا جَلْدَا اسی کھوڑا ایسے بندے دی پوشت اور کاندھ دے مارو مار دا سکرہے قرآنہ جا کہنا ایسے بیاری وحوا ہے ظلمی تے جرمی واسطے ماری ایسے آیت نمبر ایترائے سورہ نور دی سورہ نور دی آیت نمبر دو اٹھا الزانیت و الزانی فَاجِلِ دُوْهُمْ کُلَّا فَاحِدَ مِنْهُمْا مِنْا مِنْا تَجَلْدَا کہ ظانیہ اور ظانی انہیں جو ہر حق اگر ہے غیر شادی شدہ تو سسائے کہ ہر حق انہوں سو سو کوڑا مارو کتنا اسلام اج مار ہے جا کہنا اسلام اج مار ہے چلتے ہیں چھوہ سی بارہ قرآن پاک دا کتما چھوہ چھوہ چھٹا پارہ اور انہوں دا دسمہ رکھو سورِ علمائدہ رکھو انہ چھٹا چھٹے رکھو دی چوتھی آیت سورِ علمائدہ دی آیت نمبر اٹھتری تھرٹی ایٹھ قرآنہ دی وَسْسَارَيْكُوْ وَسْسَارَيْقَ فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا جَسَا اَمْ بِمَا قَاسَبَانَكَالَمْ مِنَ اللَّهِ ایمان والو ججو قاسیو حکمرانو بادشاہو چور مرت چور عورت جب چوری کریں فیتھ نہ دیو ریایت نہ دیو ووٹنگ سپوٹنگ تعلق داری نہ دیکھو فَقْتَعُوا اللہ نا ہاں فَقْتَعِی کہیں فرمائے یہ ہاتھ کٹ دیو چورتے چورنی دے حکم کہندہ ہے یہ پیار دی بوری ہے یا مار دی اسلام مجمار ہے یا کہنا پیاری وہ ہوا ہے ظلمی جرمی باستے کالے کرتوتے آنے مسلمانے وازتے ماروی اگر کوئی بھونکے خدا کو انبیاء کو ملائکہ کو آسمانی کتابہ کو قرآن پاک کو خصوصا سادے پاک نبیدی ذات کو اگر کوئی بھونکے گستاخیتے پہ عد بھی کرے قرآنہ دے شاہ یحن نبی جاہد القفار فَالْمُنَافِقِينَ بندہ بندہ دا پتر ہوئے دا پیار ججدے سخنجر ہوئے مو کھولے نا گستاخ کوئی ترا ہر گستاخ کو ڈر ہوئے اوکو مارے پرنم جگ دیکھے بھامے ہوں ملون دا گھر ہوئے گستاخ دا قتل ضروری ہے بھامے باقتہ کبھر نہ رہوے موسیقی مسئلہ سمجھا گئے یہ نہیں کہ گستاخِ رسول دی سزا کیا ہے فقتلو من سبا نبی شن جڑا کہیں بھی نبی کو بھوکے حدیث صدی کو کوہ کے راکھ دے ہو زبا کر چھوڑو قتل کر دے اس اندرہ ہمارے دے قابل نہیں من سبا نبی شن اور شاعر نے کوئی اندازج بھی سمجھائے وہ آتے جڑا پاک نبی تے حرف آوے جڑا پاک نبی تے حرف آوے ہر سوچ بھی سارنی پوندی ہے جڑا صرف پانی تار ہووے والا بیڑی تارنی پوندی ہے ایک ممتاس تیگال ہے کیا دستور شار زمانے دا جڑا کتا چھتا تھی والا گولی مارنی پوندی ہے اور شاعر نے خوبصورت اندازج پیغام لیتے وہ دے عشق نبی دے جرم دے اندر قید مشکت خاصی دے سو ہر بندے کو مول گھن زفر کے تک موج اداسی دے سو سنگی نو انگریس دے پترو جے کر کئی گستاخی کی تھی ہر بندہ ممتاس نکل سی کہ کو کہ کو پاسی دے سو لبائق لبائق یا رسول اللہ لبائق لبائق یا رسول اللہ